بابر آزم ون ڈاؤن کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے آنے والی سیریز میں روٹیشن پولیسی اس کی کیا سائنس ہے بابر آزم کے برے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور میں فٹنس کی اوپر کوئی توجہ نہیں دی اپنی بھی پی ایم کی بھی محمد رزوان کی اجری کی کیا پوزیشن ہے اس کے رہیب کا کیا چکر ہے اس کی واپسی کب ہوگی میڈیا کا رول بابر آزم کے مطابق اچھا بولرز کو مار پڑ رہی تھی اور آپ مزے لے رہے تھے یہ سر بھزڑ ہے آج کے بابر آزم کے پریسر کا یہ میں نے آپ کو نا موٹا موٹا اس کا لبل باب بتایا ہے ایک چیز تو میں آپ کو پہلی بتا دوں بابر آزم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بڑھ گیا سب کچھ کھڑے میں بابر آزم اٹلیسٹ بابر آزم تک کی میں بات کر رہا ہوں وہ سر میڈیا کو اب تڑکے لگاتا وار نظر آ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے آگے بھی لگائے گا اس نے سوچ لیا ہے کہ ان کو تو کم از کم ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی پیار محبت سے ان کی تو ہلکی پھلکی لیتے رہو یہ ضروری ہو گیا ہے میڈیا کو اس نے موپر کہا ہے ہاں بابر آزم کنفرم اب یہ کرے گا کام وہ میڈیا والوں کو پھکی دیا کرے گا اور یہ آپ آگے بھی دیکھیں گے آج بھی اس نے دیا اس نے سر میڈیا کے موپر کہا ہے کہ نیریٹیف تو آپ گلت بناتے ہیں پلیئرز کی لڑائی ہو گئی پلیئرز سے بات نہیں ہو رہی لوٹیشنل پولیسی کے بارے میں پلیئرز کو نہیں پتا ہوتا فلانا ٹمکانا جو بندہ ہے اپنی طرف سے میڈیا کا مار رہا ہے تو بابر آزم اب بلڈوز کرنے پر آ گیا ہے میں نے بتایا نا بابر آزم اب ایک ڈیفرنڈ کپتان بن کے سامنے آیا ہے یہ وہ پہلے والا بابر آزم نہیں ہے کیونکہ آبیسلی اب وہ آیا ہے اگر تو کچھ نہ کچھ تو پاور لے کر آیا نا ورنہ بے وکوف تھوڑی ہے اتنے نازک حالات میں پاکستان کی کپتانی لے لے بابر آزم سے سوال میں آپ کو موٹے موٹے بتاتا ہوں اس پریسر کا ایک تو یہ جو بابر آزم ٹاپ کی اوپر ہیں کیا سینریو ہے سٹرائک ریٹ اوپر بیٹیں لٹرم پٹرم نیچے آوگے نہیں آوگے پکے اوپنر ہو یہ ساری کچھ چیزیں کلیر تو بابر آزم نے سر وہ تو ساری چیزیں کلیر کر دی ہیں ایک تو بابر آزم نے کہا ہے کہ پہلے پانچ میں پہلے پانچ نمبرز اس میں جتنے بھی پلیئرز ہیں بیٹر ہیں ان کو ریگولر چانس دیا جائے گا جس ٹو میک شور کہ وہ پریکٹس میں آجائیں رننگ میں آجائیں کیونکہ آگے ورلٹی ٹونٹی ہے اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھئیہ میں اوپر نیچے شفٹ کرنوں گا دکت نہیں ہے وہ سینیریو کے حساب سے دیکھیں گے اپنی گیم پلیننگ کے حساب سے دیکھیں گے میچ کی جو پوزیشن ہوگی اس کے حساب سے دیکھیں گے محمد رزوان بہر ہو گیا ہے نیوزیلینڈ سیریز سے بابر آزم نے ٹھپا لگا دی ہے پہلے ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید اویلیبل ہو جائیں نہیں ہو مطلب ففٹی ففٹی تھا بابر آزم نے بتا دیا کہ رزوان اویلیبل نہیں ہے ان کو ریسٹ کرا رہے ہیں دو میچز نیوزیلینڈ والے وہ نہیں کھلیں گے انسی اے کے اندر اوڈا ریہاب چلے گا بابر آزم نے امید ظاہر کیا کہ وہ آپ کو اس سون ایس پاسیبل اویلیبل ہو جائیں گے بابر آزم کا انتازہ یہ ہے کہ آئرلینڈ والی سیریز سے پہلے وہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے تو رزوان تو نیوزیلینڈ سیریز سے باہر ہو گئے اچھا ٹریننگ کیم بابر آزم سے پوچھا گیا کہ یہ فٹنس کیم جو لگا تھا ایفٹ آباد میں یہ ریزن ہے کہ آپ کے جو کھلاری ہیں وہ انفیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو بابر آزم نے اس کا کہا کہ نہیں ہم فٹنس پر پہلے بھی توجہ دیتے تھے یہ بات غلط ہے کہ میں جب پہلے کیپٹن تھا تو فٹنس کی اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی توجہ تب بھی دی جاتی تھی بیک ٹو بیک ہماری سیریز تھی ٹورنمنٹس تھے میچز تھے تو اس میں جو تھوڑا بوتا ٹائم تھا اس میں ہم فٹنس کو بھی منیج کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ بھی معاملات کرنے ہوتے تھے اور باقی ساری چیزوں کو بھی ہم نے ارینجمنٹس میں لانا ہوتا تھا تو ہم وہ سارا کچھ ساتھ لے کے چلتے تھے یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم نے فٹنس کے پر کوئی کام نہیں کیا اس قسم کے کیمپس بابر آزم کو یہ لگتا ہے کہ ہونے چاہیے اس سے آپ کا فٹنس لیول بڑھتا ہے تو بابر آزم کے نزدیک جو ٹریننگ آرمی والوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دی ہے وہ ریزن نہیں ہے آزم خان کے انفٹ ہونے کا رزوان کے انفٹ ہونے کا تو ازر محمود یعنی کہ ان سے بابر آزم سائیڈ پر نظر آئے ہیں مطلب ان کی اپوزٹ ہیں کیونکہ ازر محمود نے یہ کہا تھا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ٹریننگز ہوئی ہیں اپٹ آباد میں وہ تھوڑی ٹف تھی وہ بچوں کی اوپر سے ہو گئی ہیں مطلب وہ لیٹ گئے ہیں بچے خیر اچھا اس کے علاوہ وہ جو نیوزلینڈ سے میچ ہارے اس طرح ریلیٹڈ بات ہوئی اس میں جناب میڈیا والا سوال یہ کرتا ہے کہ جب آپ کے مین دو بولرز کو کٹ پڑ رہی تھی شاہین اور نسیم کو تو آپ کیا سوچ رہے تھے یا آپ مزے لے رہے تھے مطلب کیا خوبصورت قسم کا کوئی میڈیا والے نے سوال کیا کہ یار دنیا کا کون سا کیپٹین ہے کہ اس کے بولرز کو پھیٹا لگ رہا ہو اور وہ بیٹھے چیزے لے رہا ہو یا اس کو مزا رہا ہو یہ کہاں سے سوچتے ہو بھائی قسم سے یہ دماغ کا کون سے والا حصہ ہے ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی اس سے ذرا سوچ کے دیکھیں ہم کیا سوچ سکتے ہیں اے مطلب یہ کوئی سوال ہے کرنے والا اس پر باور عظم نے کہا یہ آپ ہی کو لگتا ہوگا کہ مزے لے رہے ہیں مطلب مجھے کیوں لگے گا کہ میرے دو مین بولرز وہ مار پڑ رہی ہے ہم میچ ہار رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جناب میں مزے لے رہا ہوں دو میچز میں کیا پلٹی ہے میں نے دو اوورز میں پندر میں اور سول میں میں اس سے پہلے تو نیک ٹو نیک ہی سمجھے گیم تھی اور وہ دو اوورز ٹھیک ہے نہیں سی لگے وہ ہار گے وہ ایک علیدہ بات ہے کہ وہ سی ڈی کمبینیشن کی ٹیم ہے ان کے تو میجر کافی زیادہ پلیئرز ہے ہی نہیں آٹھ دس پلیئرز ان کے میجر نہیں ہیں بٹھین جسے کہتے ہیں رات گئی بات گئی اب جو آخری دو میچز ہیں اس کے اوپر اگر کنسنٹریٹ کیا جائے باور عظم کے پریسر کی روشنی میں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا یہ بھی ہو گیا فٹنس کا بھی باور نے بتا دیا پھر باور نے اپنی پوزیشن سے ریلیٹڈ بھی بتا دیا انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اچھا روٹیشن پالیسی انہوں نے کہا جی روٹیشن پالیسی ایسا نہیں ہے کہ کسی لڑکے سے بات ہی نہیں ہوتی اور ہم روٹیشن پالیسی میں اس کو ڈال دیتے ہیں جو بڈی سین ہو رہا ہے وہ لڑکے سے بات کر کے ہو رہا ہے اس کو کھلانا ہے تو بھی اسے بتا رہے ہیں نہیں کھلانا تو بھی اسے بتا رہے ہیں ریسٹ کرا رہے ہیں تو بھی اسے بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ میڈیا میں یہ ہے کہ کسی لڑکے کو پتا نہیں ہوتا یا پلیئرز کو پتا نہیں ہے اور ان کو روٹیشن پالیسی کی چکی میں پیس دیا گیا ہے نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بھی ڈیسین ہو رہا ہے ہر ایک کو لوپ میں رکھ کر ہو رہا ہے تو یہ میڈیا والے جو اپنی طرف سے گیان پیل رہے ہیں کہ کچھ پتا نہیں ہے ٹیم کی ڈیریکشن نہیں ہے یہ وہ سارا کچھ بابر آزم نے آج ان کی ٹھیک ٹھاق قسم کی مٹی پلیت کی ہے پیار تیار میں کی ہے لیکن بابر آزم اب میڈیا کی ہے اٹلیس میڈیا کے لیول تک تو ان کی مٹی پلیت کرتا ہے اب آپ کو آگے بھی نظر آئے گا تو روٹیشن پالیسی بھی کلیر ہو گئی فٹنس کے معاملات بھی کلیر ہو گئی بابر کی اپنی بیٹنگ پوزیشن بھی کلیر ہو گئی اچھا وہ سٹرائک ریڈ والا بھی وہ سارے معاملہ ہے وہ بھی بابر آزم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم شفلنگ کر سکتے ہیں پلیئرز کی مطلب بیٹنگ آرڈر چینج کر سکتے ہیں تو موٹا موٹا یعنی کہ جتنے بھی آپ یوں کہہ لیں کہ اس پٹیکولر ٹائم میں پاکستان کی ٹیم اور بابر آزم سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات تھے جس جس بات کے پر انہیں کریٹسائز کیا جا رہا تھا بابر آزم نے وہ ساری باتیں کلیر کی ہیں اپنے پریسر میں اور ہمیں یہ پریسر میں کلیر کی ہیں ہمیں یہ چینجز نظر آئیں اور پاکستان میچز جیتنا شروع کریں باقی اس ویڈیو میں اتنی اگر کوئی کانٹ ہوا تو وہ آپ کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال اتنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیسا